حضور سرابہ نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے پاس حضرت جبریلی امین علیہ السلام آئے اور کہا آج شعبان کی پندروی رات ہے اللہ تبارک و تعالی اس رات میں بنی قلب کے بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے سوائے کافر کے ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی رکھنے والے کے ایک دوسرے سے رشتے داری توڑنے والے کے آپس میں بغض رکھنے والے کے آپس میں کینہ رکھنے والے کے ماں باب کی نافرمانی کرنے والے شراب کے عادی اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں پر نظر رحمت نہیں فرماتا ایک اور روایت میں فرمایا کہ جو رشتے داری کاٹنے والے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ بغض عداوت دشمنی اور کینہ رکھنے والے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کی اس رات بھی بخشش نہیں فرماتا تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا ہم بھی کسی سے بغض رکھنے والے تو نہیں ہیں کسی سے عداوت رکھنے والے تو نہیں ہیں کسی سے دشمنی رکھنے والے تو نہیں ہیں کیا ہم شراب کے عادی تو نہیں ہیں کیا ہم ماں باب کے نافرمان تو نہیں ہیں ان چیزوں سے اس رات کو خصوصی طور پر توبہ کر لیجئے تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہماری بخشش فرمائے